ارتغازہ میں اسرائیل کی بمباری تیز ہو گئی ہے حملے کے بعد آسمان میں کالا دھوا نظر آ رہا ہے امریکہ اور جارڈن نے ادھر خاصہ میں مدد پہنچائی ہے امریکہ فوجی ائرکرافٹ سے کھانے کے پاکٹ گرائے جا رہی ہیں تیل عویب میں نتنیاہوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے اور فوری چناؤ اور بندکوں کی رہائے کی مانگ ہو رہی ہے تیل عویب میں ہزاروں لوگ سڑکو پر اترے ہیں پیم نتنیاہوں کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے فوری چناؤ اور بندکوں کی رہائے اور جم بندکی مانگ تیز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا بھی استعمال گیا گیا ہے غازہ اور اسرائیل کے انترحالات لگتا وزید خراب ہوتے جارہے ہیں ایک طرف اسرائیل جہاں غازہ کے اوپر لگتا بمباری کر رہا ہے اور رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جن کے نام پر حماس کے نام پر تو ایسے میں دوسرے طرف اسرائیل میں بھی لگتا احتجاج بڑھتا ہوا نصر آ رہا ہے مظاہرین کے سر یہ سڑکوں پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور اتنا ہی نہیں یہاں پولیس کو انہیں تیتر بیتر کرنے کے لیے وارٹر کینن تک کا استعمال کرنا پڑا ہے تو آپ کو بتا دے کہ پانچ مہینے سے زیادہ کا وفا بھی چکا ہے لیکن یہ جنگ مترسل جاری ہے اور بندکوں کی رہائی کو لے کر یا کمالیوں کی رہائی کو لے کر اسرائیل میں بھی لوگوں کا غصہ افسر کو پر پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے بنجامی نیتنیاہوں کے خلاف کوئی یہ ناراض کی ہے ساتھ ساتھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جل سے جلد چناو ہوں اسرائیل کے اندر اور اس کے ساتھ ہی بندکوں کی رہائی بھی جل سے جلد یقینی بنائی جائے حالانکہ کسی بھی طرح کی جنگ بندی کو لے کر ابھی کوئی مصبت خبر سامنے نہیں آئی ہے وہیں دوسری طرح قطر میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں موساد کے سربرا قطر میں موجود ہے اور وہاں جنگ بندی کو لے کا بات چیتے آگے بڑھ سکتی ہے ایسی بھی خبر سامنے آ رہی ہیں لیکن رمضان کے اس مقدس مہینے میں کیا کسی طرح کی کوئی جنگ بندی واقعے میں عمل میں آ پائے کی یہ دیکھنا ہوگا فیلحال کوششیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے